اسلحہ زمانہ قدیم سے ہی آمیت کا حامل رہا ہے لاہور میوزیم کی گیلوری میں ایسا اسلحہ موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا شمار دنیا کے نایاب ترین اسلحے میں ہوتا ہے جنگ کے میدانوں میں دشنوں پر بازی لینے کے لیے ہمیشہ سے ہی بہتر سے بہتر ہتھیار کی ضرورت رہی ہے تاہم انسانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اسلحہ کی نویت ساخت اور بناوٹ پر بھی تبدیلی آتی رہی ہے آج ہم آپ کو لاہور میوزیم کی اسلحہ گیلوری کے اس خاص حصے کا دورہ کروائیں گے جہاں آپ کو زمانہ قدیم میں استعمال کے جانے والے ہتھیار ملیں گے یہ ہتھیار نہ صرف قدیم ہیں بلکہ نایاب بھی ہیں لاہور میوزیم کے ریسرچ آفیسر احتشام عزیز چودری کے مطابق میوزیم کی اسلحہ گیلوری میں موجود اسلحہ تاریخی بھی ہے اور نادر بھی تدا سے آپ دیکھیں تو جو میٹیریل انسان کو ملا جس میں پتھر تھا لکڑی تھا انسان اس سے اوزار بنائے بٹ ویدہ پیسی آف ٹائم جیسے دھات کا استعمال آتا گیا تو آپ کو دھات کی بنیوئی اشیاء دھات کے بنیوئے ٹولز نوائیاں نظر آتے ہیں تو شروع سے آپ دیکھیں اگر آپ مہدارو ہڈپا کے دو سے دیکھیں تو ہمیں پتھر کے بنیوئے اوزار ملتے ہیں پھر کچھ لکڑی کی بنیوئی چیزیں جس میں ہمیں انیشل جو تیر کمان ہیں جو پلہاڑیاں ہیں ان کے دستے ہمیں ملتے ہیں اور اگر ہم برے صغیر کی بات کرتے ہیں تو برے صغیر میں جو ہتھیاروں کا استعمال ہے اس کی اتداء جو ہے وہ تقریب من آج سے تین ہزار سال پہلے قبل مسیح جب یہاں پہ آریا قوم آئے ان کے آمد کے ساتھ ہمیں ہتھیاروں کے استعمال کی نظر آنا شروع ہوتی ہے ورلڈ وار ون ہوئی ورلڈ وار ٹو ہی اس کے بعد یہاں جو ہمیں لیٹر مغل پریڈ کے ہتھیار ہم آپ کو اس گلڈی میں ملیں گے سکھ پریڈ کے ہتھیار آپ کو اس گلڈی میں ملیں گے برٹیش دور جو رہا ہے برطانوی دور اس کے ہتھیار ہمیں ہی هاں پہ ملیں گے تو آپ کو اس گلڈی میں ایک جو ایولوشنی پریڈ رہا ہے انسان کا ایک کیسے اتدائی ہتھیار وہ کیا شکل تھی اس کے بعد دھاتے سماؤت ساتھ ہو تو کیا شکل دے گی وہ ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس گیلری میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ قدیمی ہتھیار آپ کو گزر ماضی کا پتہ دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں رہیں امن کو پھیلانا چاہیے کیمئرمن یاور بھٹی کے ہمراہ افیفہ نسولہ لاہور